اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے فرنز آج کی یہ ویڈیو بگنرز کے لیے ہے جو سٹیچنگ ابھی سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں بہت ہی سمپل طریقے سے فیشن پٹی لگانا جو ہے وہ سکھانے لگی ہوں آج کی ویڈیو میں کہ کس طرح سے آپ پٹی لگا سکتے ہیں جس میں آپ کا دامن بالکل ریڈی ہو دامن میں ہمارا ریڈی ہے سائیڈ چاکس پر ہم نے فیشن پٹی لگانا ہے اس کے لیے میں دیکھئے جو کپڑا لیا ہے اس کو لگانے سے پہلے ہاف انچ سے ایک انچ جو ہے میں بڑھا کر رکھوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور مارجن جو ہے سلائی کا اندر کی طرف فولڈ کرتی جاؤں گی سائیڈ چاکس پر وہاں پر میں نے پہلے سے جتنی میں نے کپڑا اندر کی طرف فولڈ کرنا تھا وہاں پر جو ہے کریز لائن بنا لی اس کے ساتھ ساتھ میں اس طرح سے جو فیشن پٹی کے لیے یا فینشن پٹی کے لیے جو میں یہ کپڑا یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ رکھ کر لگاتی جاؤں گی جو میں نے کریز لائن بنائی ٹھیک ہے بلکل سمپل یہ ہے سٹارٹنگ سٹیج کی ہے یہ مطلب اس میں ہم کوئی بھی لیس وغیرہ یا کوئی ڈوری وغیرہ انسٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بیک سائٹ پر چوکس پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر اوپر بلکل رکھ کر میں سلائی لگاؤں گی ٹھیک ہے بیک سائٹ سے دیکھ لیجئے اچھا یہ میں نے آپ کو ایک لگا کر دکھا رہی ہوں چوک والی سائٹ سے سوری دامن والی سائٹ سے کس طرح سے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب ہمارا جو چو دامن ہے وہ ریڈی تھا اس لیے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر رکھ کر لگایا ہے یہ ہماری جہاں پر فنش ہوں گی فٹنگ لائن کے ساتھ وہاں پر آپ دیکھ لیجئے میں اس کو کس طرح سے فنش کروں گی یہ میں نے آپ کو ایک مارکنگ کر کے دکھا دی کہ یہاں تک ہمارا چوک ہے لیکن جو فیشن پٹی ہے اس سے ہمیں تقریباً ایک انچ اوپر رکھنی ہے اور جو کپڑا ہے اس کو ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچ زیادہ کٹ کرنا ہے تاکہ ہاف انچ کا جو مارجن ہے وہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس کو فولڈ نہیں کریں گے تو فٹنگ لائن میں سے جو دھاگے وغیرہ اس کے کپڑے کے ہوں گے وہ باہر آئیں گے تو وہ فنش اچھی نہیں آئے گی اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور پھر رکھ کر لگائیں گے اچھا اس کے بعد میں آپ کو دوسری چوک کی بھی لگانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے اگر ہم نے چوک والی سائیڈ سے سٹارٹ کرنی ہو لگانی دامن کی طرف لے کر جانی ہو وہ کس طرح سے شروع کریں گے وہ بھی میں ابھی اس کے بعد آپ کو وہ رکھ کر دکھا دیتی ہوں دونوں طریقوں سے لگانا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو دونوں طریقوں سے پتا ہو اور آپ جس طریقے سے لگانا چاہیں آپ کو ایزیو لگانا لگا لیں بہت ہی انیشیل سٹیج کی یہ ویڈیو ہے مطلب جو لوگ سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا بھی سیکھ رہے ہیں ان کے لئے بہت ہی یہ یوسفل رہے گی ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے کپڑے کو فولڈ کر لیں گے اور جتنا ہم نے دوسری سائیڈ پر مارجن رکھا تھا اگزیکٹ اتنا ہی مارجن رکھتے ہوئے پٹی سٹارٹ کریں گے تاکہ جب ہمیں اس کے اوپر کی کناری کی سلائی لگائیں تو وہ ایکوال آئے سائیڈ سے بڑی چھوٹی نہ آئے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس طرح سے دوسری سائیڈ کو بھی ہم نے بالکل جو فٹنگ لائن تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لگانا ہے یہ دیکھ لیجئے اور سیم ایز ہم نے اس کی بھی جو دامن سے ریڈی دامن ہے اس لئے اس کی بھی جو پٹی کو ہے وہ تھوڑی ایک انچ بڑھا کر رکھنی ہے تاکہ جب اس کو ہم بیک سائیڈ پر پلٹیں تو اس کے دھاگے نہ نکلیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے پریس کر کے میں اس کو ریڈی کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے بیک سائیڈ پر پریس کر لی اچھے سے اب اوپر کی کنارے کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور سائیڈ کا مارجن بھی جتنا میں نے اس کو چوڑا رکھنا ہے رکھ کر تو اندر فولڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو یہاں سے پکا کر لیں گے تاکہ سلائی نہ نکلے میں تقریباً یہ سوائنچ چوڑی پٹی رکھ رہی ہوں آپ اپنے کپڑے کے حساب سے اپنے ڈیزائننگ کے حساب سے جتنی آپ نے چوڑی پٹی لگانیوں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ سوائنچ چوڑی پٹی لگائی ہے اس طرح سے اس کو چوک کے اوپر سے فینشنگ دوں گی میں اچھا یہاں پر اب میں دھاگے کو کٹ نہیں کروں گی جس طرح مطلب ہم نے دونوں سائیڈ کی جو پٹیاں تھی فیشن پٹی الگ الگ لگائی تھی ویسے نہیں کروں گی یہ اوپر کی جو سلائی ہے وہ دونوں کو ایک ساتھ لگے گی دیکھیں اس طرح سے اوپر کی سائیڈ کو میں کروس کر کے دوسری سائیڈ پر چلی جاؤں گی اور اس سائیڈ پر بھی سیم ویسے ہی سلائی کا مارجن اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے سوائنچ کی چوڑی پٹی رکھ کر میں اس کو سلائی لگا لوں گی نیچے جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے سیم ویسے ہی اس کو فینشنگ لک دے دوں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر یہاں پر ڈبل سلائی کر کے اس کو میں پکا کر دوں گے تاکہ جو ایکسٹرا دھاکے وغیرہ یا فیبرک کی جو آخری کورنر ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف نہ آئیں جی تو فرنز یہ دیکھ لئے ہماری فیشن پٹی لگ گئی ہے بگنرز کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی یوسفل رہنے والی ہے جو ابھی سلائی سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے کہ آپ اپنے چاکس کے اوپر فیشن پٹی کس طرح لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبا لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نیو ویڈیوز ٹپس سلائی سے ریلیٹڈ آپ تک آسانی سے ان کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور آپ ان کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے جی جی تو مجھے دیجئے اجازت نیو نیکس ویڈیو تک ملاقات ہوگی اب کسی نیکس ویڈیو میں نیو ڈیزائن کے ساتھ نیو آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا